پی ڈی ایم بیچاری پر کتنا برا وقت آ چکا ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیجئے کہ مولانا فضل الرحمن اور مریم بی بی نے سوچا کہ ہم اسلام آباد جائیں گے اور وہاں پر چیف جسٹس آف پاکستان کو بلیک میل کرنے کے لیے نہ صرف چیف جسٹس کے جو گیٹ ہوتا ہے اس کو توڑنے کی کوشش کریں گے وہاں پر خطاب کریں گے تقریریں کریں گے لوٹے انہوں نے اٹھائے انہوں نے اپنے بستر اٹھائے اپنے کیمپ اٹھائے اسلام آباد کی جانب چ بران خان کے حامیوں نے اسی طرح وہاں پر جو جلسے کیے یا وہاں پر جو انہوں نے ہاتھیا جو بھی احتجاج کیے تھے تو اس کے لیے رینجرز تک بلائی گئی تھی اس کے لیے ہماری وفاقی حکومت نے بڑے سے بڑی جو بابدی لگ سکتی تھی وہ بھی لگا دی انٹرنیٹ تک بند کر کے رنگے تھے اور دوسری جانب ہماری یہ جو چمیت علماء اسلام کے مدارس کے بچے تھے یہ باہر نکلے اسلام آباد میں چیف جسٹس کے جو گیجرنی کے سپریم کورٹ کے اوپر انہوں نے حملہ کیا ان کو روکنے والا وہاں کوئی نہیں تھا اور جو ویڈیوز سامنے آئے ہیں کہ ان کو کس طرح لاد اور پیار سے روکا جا رہا تھا وہ پورے پاکستان کے اندر وائرل ہوئی ہوئی ہے اور پوری دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ ایک ہی یعنی کہ ہفتے کے دوران پاکستان کے اندر جو دو قانون ہیں ان کو پوری دنیا نے دیکھ کر ابزرف کیا ہے اور اب جو ہیومن رائٹس کے جتنے بھی بڑے بڑے ورلڈ وائٹ جو بہت بڑے بڑے پیمان پر کام کرنے والے ادارے ہیں ان کی جو ریپورٹس آنے والے وہ بڑی دلچسپ ہوں گی کیونکہ انہوں نے تو پھر بتانا ہے کہ جی پاکستان کے اندر ایک سیاسی پارٹی کے جو کارکن تھے جب وہ نکلے ہوئے تھے تو ان کو روکنے کے لیے کتنی تیاریاں کی گئی تھی ان کو روکنے کے لیے میڈیا کو کس طرح سے بند کیا گیا تو سوشل میڈیا کے اوپر پابطی لگا دی گئی تھی ان کے اہم رہنماؤں کو گرفتار کر لیا گیا تھا بڑے بڑے اینکر اس کو گرفتار کر لیا گیا تھا پاکستان تیاری کے انصاف کے کارکنان کے خلاف کریک ڈاؤن کیے گئے اور دوسری جانب سپریم کورڈ کے گیٹ کو توڑ کر کارکنان اندر پہنچے اور وہاں پر انہوں نے احتجاجی مظاہری کیے پھر وہاں پر مولانا فضل الرحمان نے مریم بی بی نے جا کر تقریرے کی ان کے بارے میں ایک لفظ تک نہیں بولا گیا ان کے بارے میں کسی نے کوئی اعتراض کرنے کی کوشش یا ضرورت ہی محسوس نہیں کی تو پاکستان کے اندر یہ جو دو قوانین اب عالمی سطح پر ورڈ وائڈ جو دیکھے گئے ہیں جو نظر آئے ہیں ان کے اوپر جو ہیومن رائٹس کی جو اب آنے والی ریپورٹس ہیں یقین جانیے کہ وہ آپ کو بتائیں گی کہ پاکستان کا چہرہ کس طرح سے مسخ کر دیا گیا ہے اسی صرف ایک ہفتے کے دوران اور اس واقعے نے کس طرح پاکستان کا جو بنا بنایا ایمیج تھا وہ بھی ورڈ وائڈ خراب کر کے رکھ دیا اب جو تفصیلات سامنے آ رہی ہیں وہ بڑی دلچسپ ہیں اور مولانا فضل الرحمان جو لوٹے اور بسترے اٹھوا کہ اپنے کار کنان کو اور مدارس کے بچوں کو لے کر اسلام آباد پہنچے تھے وہ آخر کیوں بغیر کیمپ لگائی ہی واپس آگے بڑی دلچسپ صورتحال بنی ہے جو آج کے اس ویڈیو کے اندر جس کے ہم آپ کو کہانی سنانے جارہے ہیں مگر اس سے پہلے ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر یہ دعا کرنی ہے کہ ہمارے پروردگار امران خان کے اوپر رحم فرما جلد اس جلد امران خان کو پاکستان کا اگلیہ وزیر اعظم منہ تاکہ پاکستان کے مسائل حل ہو سکے اور پاکستان کی دنیا بھر کے اندر یہ بھی مسلسل بدنامی ہو رہی ہے اسلامی میں بھی کمی آسکے اگر آپ بھی اس دوامے شامل ہونا چاہے تو کمنٹ سیکشن میں آپیں ضرور لکھ دیجئے گا اور اگر اب تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیجئے اور بیل آئیک آر کو برس کرنا ہرکس بذبولیے گا تاکہ آپ کو ہماری تمام تر ویڈیوز کسی طرح بروق مصول ہوتی رہیں ناظر ساتھ تھے ان کی بسترے ساتھ تھے ان کے بڑے بڑے تپل جن کے اوپر روٹیاں بنایا جاتی ہیں وہ ساتھ تھے کیمپ ساتھ تھے دنڈا بردار فورس جو انسار الاسلام ہے وہ ساتھ تھی اور یہ بلکہ سارے ہی یہ انسار الاسلام کے بنے ہوئے تھے ان سب نہیں اسی طرح کا یونی فارم پہنا ہو تو یہ سارے وہاں پہنچے وہاں پر سپریم کورٹ کے گیٹ کے اوپر انہوں نے دھرنا دیا اور پھر انہوں نے گیٹ کو پھلانگا گیٹ کو توڑنے کی کوشش کی اندر گھسے اور یہ ج انسار الاسلام کی اس کی تنظیم ہے جمعیت علماء اسلام کی مولانا فضل الرحمان کی اس کے اوپر عمران خان کی حکومت کے دوران پابندی بھی لگائی گئی تھی پابندی بھی اس کے اوپر آئی تھی گئی تھی اس کو بین کیا گیا تھا کال ادم کیا گیا تھا لیکن پاکستان کے اندر ہمیشہ سے یہ جب سے مولانا فضل الرحمان کی جماعت بنی ہے تب سے انسار الاسلام نامی یہ جماعت بھی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ چل رہی ہے اور بنی ہو جنہی کہ انہی کی یہ جماعت ہے اور اس جب سے یہ بنی ہے تب سے لے کر آج تک ان کے کریکٹر کے بارے میں یا ان کے ایکٹیوٹیز کے بارے میں کبھی کوئی نیگٹیو بات سامنے نہیں آئی کہ انہوں نے پاکستان کے خلاف کچھ کیا ہو یا انہوں نے پاکستان کے امن کے خلاف کچھ کیا ہو یا پاکستان کے لوگوں کے خلاف یا پاکستان کے اندر مذہبی منافرت پھیلانے میں کبھی انہوں نے کردار ادا کیا کچھ بھی نہیں ان کی کوئی نیگٹیوٹی سامنے نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کو بین کرنے کی سیاسی طور پر کوشش کی گئی اسی طرح سیاسی طور پر اس کو بین کیا گیا تھا اور ابھی بھی اسلام آباد کے اندر جب یہ پہنچے ہیں تو ان لوگوں نے کیونکہ حکومت ان کی تھی یہ حکومت میں ہوتے ہوئے کیسے توڑ پوڑ کر سکتے تھے یا کیسے نقصان پہنچا سکتے تھے تو اب یہ جو پروپوگنڈا کیا جارے کے لیے بڑے پرامن رہے تو سوال یہ ہے کہ یہ جب اتنا سامان لے کر گئے تو پھر یہ اکتم سے واپس کیوں ہوا گیا مولانا فضل الرحمان نے اپنے اس دھرنے کو ختم کیوں کر دی ہے ایسے دھرنے کو جس پہ جانے سے پہلے مولانا صاحب کہتے تھے کہ اب ہم جا رہے ہیں اور اب ہم سپریم کورٹ کا فیصلہ کر کے آئیں گے سپریم کورٹ کے جج کو بھگا کر آئیں گے سپریم کورٹ کے جج کو نکال کر آئیں گے اور ہوا یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوا اور مولانا فضل الرحمان جس طرح آئے تھے تقریر کی مریم بی بی نے تقریر کی اور اسی طرح وہ واپس چلے گا اب اس سارے سینیریو کے اندر جو دلچسطور اتحال سامنے آئی وہ تھی چیف جسٹس کا وہ فیصلہ کے جس نے مولانا فضل الرحمان کو چکرا کے رکھ دیا پریشان کر کے رکھ دیا حیران کر کے رکھ دیا اور مولانا فضل الرحمان کا بس میں چل رہا تھا کہ وہ چیف جسٹس کے فیصلے کے اوپر اب کیا ردے عمل تھیں یہی وجہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کا چیف جسٹس کے جو فیصلہ ہونا تھا پرسو فیصلہ ہونا تھا جس کو روکنے کے لیے بھی اسی کے لیے احتجاج کیا گیا تھا اس فیصلے کے اوپر کوئی بیان ہی سامنے نہیں آ سکا ہے کیونکہ چیف جسٹس نے تو کہہ دیا کہ ابھی یہ جو الیکشن کے حالے کو الیکشن کروانے تھے اس کی جو سماعت ہے اس کو ایک ہفتے کے لیے دو ہفتوں کے لیے مقررہ وقت کے لیے یا مناسب وقت کے لیے انہوں نے پاسپونٹ کر دیا کہ یہ اس وقت تک چلے گی اور یہ فیصلہ سامنے آیا جب اگر نہ اہل کر دیا رہا تشباز شریف کو تو یہ مولانا فضل الرحمان بغیرہ نے آدھے سے زیادہ سپریم بورٹ پر ناملہ کر دی دیا تھا انہوں نے مزید کے اندر گل جانا تھا پھر اندر شہر پسندہ ناصر کو بھی گسا لینا تھا جیسے پاکستان تاریک انصاف کے کارکنان کے اندر گسائے گئے تھے لوگوں کو تو پھر نقصان ہوتا پاکستان کا اب چیف جسٹس نے جو فیصلہ دے دیا ہے اب مولانا فضل الرحمان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اپنے جو کارکنان ہیں جو اس وقت چیف جسٹس کے گیٹ کے اوپر جو دھرنا دے کر بیٹھے ہیں انہیں واپس بلائیں یا اندر جانے کا کہیں کیونکہ ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا ہمارے سر گیم ہو گئی ہے ایک ہفتہ تو کیا چوبیس گھنٹے یہ کارکنان وہاں پر ٹک نہیں سکتے تھے اور پھر مولانا فضل الرحمان کو فیصلہ لینا پڑے ہم تو واپس چلتے ہیں اور واپس آگر مولانا فضل الرحمان اب اتنے پریشان حال ہیں کہ آپ ان کا حال نہ پوچھیں ان کے حالات نہ پوچھیں ان کی طبیعت نہ پوچھیں وہ مولانا صاحب جو کل پرسو تک بڑے ایکٹیف تھے بڑے خوش تھے بڑے پرجوش تھے اور وہ اپنے کارکنان کو بڑا کہہ رہے تھے کہ آپ نے اسلام آباد پہنچ رہا ہے اور دلچسپ بات یہ ہے احتجاج تھا اور جتنے بندے انہوں نے نکالے تھے اب بیڈیم کے ساتھ جتنے بندے نکالے تھے اتنے بندے تو پاکستان کے اندر کوئی سپیرا جو نامردی کا علاج کرنے والا بیٹھا ہوتا ہے مجمع لگا لیتے ہیں اتنے بندے تو وہاں پر اکٹھے ہو جاتے ہیں اتنے بندے تو لاری اڈے کے اندر پھر رہے ہوتے ہیں جتنے بندے مولانا فضل الرحمان نے اکٹھے کیے تھے اتنے بندے تو بازاروں کے اندر ویسے سہر سے پارٹیکل یہ نکال آتے ہیں تو آپ اندازہ لگا لیے کہ یہ لگا لیجئے کہ ایک جانب تیرہ سیاسی جماعتیں تھی ایک جانب عمران خان ہے عمران خان کی ایک کال کے اوپر پورا لاہور بند ہو جاتا ہے عمران خان کی ایک کال کے اوپر پورا پاکستان اسلام آباد کی جانب رما دماغ ہو جاتا ہے اور یہ ایک ہفتہ تک مسلسل کمپین کرتے رہے جی ہم نے جانے ہیں ہم نے جانے ہیں اور ان کے پاس تھا کون صرف جمعیت علماء اسلام کی کارکولات انسار الاسلام کی ایک فورس اور اس کے ساتھ ستمدار اس کے بچے اس کے علاوہ چند جھنڈے تھے پاکستان کی اوپلس پارٹی کے اور نہ ہونے کے برابر جھنڈے تھے جو نون لی گیا اس کے تو اب پاکستانیوں نے جو فیصلہ کیا ہے وہ ان کو بڑی اچھی طرح نظر آگئے اور یہی وجہ ہے کہ اب یہ واپس آگئے ہیں اور انشاءاللہ جسرہ یہ ادھر ناقام ہوئے مستقبل کے اندر بھی یہ کسی طرح ناقام ہوتے رہیں گے اور عمران خان کو اللہ تبارک وطالہ کی ذات جسرہ آج تک کامیابیاں دیتی ہے یہ مستقبل میں بھی کسی طرح کامیابی دے گی ہم سب کو اللہ تبارک وطالہ کے حضور ایک مرتبہ پھر گڑ گڑا کر یہ دعا کرنے کہ ہمارے پاک پر وردگار ہمارے ملک کے اوپر رحم فرما کرم فرما اپنی نظر کرم کے نظری کے ذریعے پاکستان کے حالات کو بہتر فکر تاکہ ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں وہ یہ سارے مشکلات نہ دیکھیں پاکستان کے حوالے سے جو مشکلات آج ہم دیکھ رہے ہیں یا ہمارے بڑوں نے دیکھیں